چیف جسٹس پاکستان یحیٰ فریدی کی زیر صدارت پہلا فل کورٹ اجلاس ان کیمرہ فل کورٹ میں سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز شریک جسٹس منصور علی شاہ عمرہ ادائیگی کے باعث شریک نہیں ہے اجلاس میں ہم انتظامی فیصل متوقع ادارتی اصلاحات پر بھی غور کیا جائے گا چوبیسویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت شیوکلہ نے درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم آئین کا بنیادی دھانچہ ہے آئینی ترمیم سے آئین کا بنیادی دھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جیسٹس کی تاگیناتی مداخلت کے مترادف ہے چوبیسویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی خرار دینے کی صدا درخواست میں وفاق اور صوبوں کو فریق بنایا گیا مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا سلمان اکرم راچہ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی درخواست میں الیکشن کمیشن کی ممبران کو فریق بنایا گیا موقف اختیار کیا گیا الیکشن کمیشن کو فوری فیصلے پر عمل درامت کا حکم کیا جائے کمیشن ممبران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے فریقہ ان کو عدالتی فیصلے پر عمل درامت کرنے کی ہدایت دی جائے بورٹ سے اختلافات کامی وائٹ بالٹیم کے ہیڈ کوچ گری کرسٹن مصطافی ہو گئے ازرا کے مطابق گری کرسٹن اختیارات محدود کرنے پر نا خوش تھے موہدے کے مطابق پاکستان میں قیام سے انکار بھی کیا پی سی بی نے گری کرسٹن کا استفاہ منصور کر لیا جیسن گلیسپی دورہ ای آسٹریلیا میں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر آسٹریلیا میں ٹیم کے ساتھ ایک سیلیکٹر بھی پھیجنے کا فیصلہ ازرا کے مطابق سیلیکٹر اسد شفیق آسٹریلیا جائیں گے واپسی پر ریپورٹ دیں گے قومی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی دورہ ای آسٹریلیا کے لیے روانہ بابر آسم، شاہین آفریدی، نصیم شاہ، حاریس رو، فیصل اکرام شامل ٹیم کے باقی کھلاڑی آج رات روانہ ہوں گے قومی ٹیم تین ونڈی اور تین ٹی ٹوانٹی میٹس کھیلے کی پہلا میٹ چار نومبر کو کھیلا جائے گا ونڈی اور ٹی ٹوانٹی کی قیادت محمد رزوان کریں گے قومی کپتان محمد رزوان کہتے ہیں پاکستان کی کپتانی عزاز اور چیلنج بھی ہے سمیتاری ملی ہے تو اچھی طرح پوری کروں گا آسٹریلیا میں سیریز ہمیشہ مشکل رہی ہے یہ کب نومبر سے پیٹرولیو مصنوعات سستی ہونے کا امکان قیمت میں دو سے تین روپے فی لیٹر تک کمی متوقع عالمی منڈی میں تیل کی فی بیرل قیمت چھتہ ڈالر پر آگئی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا ایک اور ریکارٹ قائم انڈیکس نے کانوے ہزار کا ہنسہ عبور کر لیا انڈیکس کی ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کی تیزی کے بعد واپسی انڈیکس نوے ہزار دو سے بیاسی کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر بارہ پیسے سستا دو سو ستہ تر روپے باون پیسے کا ہو گیا حکومت اور اتحادیوں کا ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ پی پی اور نون لیگ کے قانونی ماہرین آج اسلامباد میں سر جو کر بیٹھیں گے ستائیسویں ترمیم پر مولانا فضل رحماند اور نواز شریف کو اعتباد ملیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھرک کی ملاقات کی درونی کہانی سامنے آگئی ترمیم کے لیے دوبارہ دوتی ہائی ایک ذریعت حاصل کرنے پر مشاورت اس طرح کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا بھی فیصلہ ایم کے مقاں با اختیار مقامی حکومتوں کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ فاروق ستار کا کہنا ہے آرٹیکل ایک سو چالیس اے میں ترمیمی بل پیش کر دیا ہماری تتاویز پر غور کیا جائے ایکسپریس ٹیبیون سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی ابھی تک بھر کر رہا ہے حکومت نے ایم کے مقاں کو ستائیسویں ترمیم پر کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی متحدہ رکن جعوید حنیف نے بیل اسمبلی میں پیش کر دیا احسن اکبال نے مجاوزہ ترمیم بل پر کام کی یقین دہانی کرائی تھی کسان کارڈ اور کسانوں کے لیے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں مجھے جہاں پر عوام کی روٹی کا خیال کرنا ہے چودہ کروڑ عوام پنجاب میں بستیں ان کی روٹی کا خیال کرنا ہے ساتھ ساتھ مجھے کسان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے کسان کارڈ ہے یہ اس سلسنے کی سب سے بڑی کڑی ہے آج اس کسان کارڈ کے ذریعے ہم آپ کو ڈیریکٹ کسان تک ہم پہنچ رہے ہیں بیچ میں کوئی میڈلمن نہیں ہے کوئی آرٹی نہیں ہے کوئی بلیک میلر نہیں ہے پیشکوئی کر رہی ہوں فتنہ اور فتنہ بازی خاتم ہو رہی ہے تحریک انتشار کے دور میں سٹاک مارکی ڈوب رہی تھی آج سٹاک ایکسچینج نوے ہزار کی بھلندیوں کو چھو رہی ہے سیاست اور گالم گلوٹ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے وزیدعالہ پجاب مریم نواز کا حافظ آباد میں تقریب سے خطاب کہا مہنگائی تیزی سے نیچے آ رہی ہے ہماری جادو کی چھڑی نہیں اللہ کا خوف ہے وزیدعالہ پجاب نے حافظ آباد میں کسان کاٹ کا اجڑا کر دیا پجاب میں ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان وزیدعالہ سند مراد علی شاہ کہتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی خواہش تھی جو پوری ہوئی میساہ کے جمہوریت میں چھبیسویں آئینی ترمیم آئینی ادارتوں کا قیام موجود ہیں اٹھارہ سال بعد پر لاول بھٹو آئینی ادارت کے حوالے سے کامیاب ہوئے چھبیسویں ترمیم کا طریقہ کار بھی ظاہر تھا جس پارلیمنٹ میں چھبیسویں ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے میں نے بیسیتے لیڈر آف تھی آپوزیشن فلور آف تا ہاؤس پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فارم سنڈالیس کی حکومت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہے کیپی کی سیٹیں یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ خواتین کی سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ الیکشن کمیشن میں وہاں پہ دنڈنی دنڈا مارا ہوا ہے اور وہ ہمیں نہیں ملی گئی نمبر ایوب کی پارٹی میں فاور بلوک کی تردید کہتے ہیں پی ٹی آئی میں صرف ایک بلوک ہے وہ بانی پی ٹی آئی بلوک ہے زین قریشی نے ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیا شوک آس کا جواب آنے پر پارٹی فیصلہ کرے گی چھو بسمی ترمیم کا طریقہ کار غلط ہے پارلیمنٹ نے جو یہ ترمیم کی ہے درست سمت میں خدم ہے پائنی ترمیم کے ساتھ پارلیمان نے وہ حق جو کہ پارلیمان کا حق تھا ایک شاندار فیصلہ کی ہے بنیادی شرط کیا ہونی چاہیے کہ میرے بنیادی حقوق مطل نہ ہوں یعنی مجھے رائٹ ٹو کانسل ہو ہونا چاہیے وہ رائٹس جو کانسٹیٹوشن مجھے گرنٹی کرتا ہے وہ ختم نہیں ہونے چاہیے مجھے ترمیم کی کوئی ایسی گنجائش موجود ہے تو پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کر لیں چھو بسمی ترمیم کر کے آئین کو اصل حالت میں بحال کر دیا ستائیسوی ترمیم کی گنجائش موجود ہوگی تو تفصیل سے بات کر لیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں پارلیمان کو قانون سازے کا اختیار حاصل ہے انصاف کی فراہمی ہر شہری کا پنیادی حق ہے پی ٹی آئی کارکن دھکے کر رہے ہیں لیڈر کمرے سے باہر نہیں نکلتے سابق وفاقی وزیر فوا چوہدری کہتے ہیں یہ لوگ جل لگا کر کافی پیکر کہتے ہیں فلا جگہ پر آجاؤ ان کے پاس بانی کو جیل سے نکالنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بوشہ بی بیو اور علیمہ خان سے اپیل ہے سیاست میں آئیں پنجاب میں پاور شیئرنگ فامولے پر عمل درامت نہ ہو سکا بلاول بھٹو نے معاملہ وزیراعاصم کے سامنے رکھ دیا وزیراعاصم شہباز شریف کی پی پی چیئرمن فامولے پر عمل درامت کی یقین دہانی اسحاق ڈار وطن واپسی پر ترجیحی بنیادوں پر معاملات حل کرائیں گے ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب نے گزشتہ روز بلاول بھٹو کو تحفوزات سے آگاہ کیا تھا کہا معاہدے پر عمل درامت نہیں ہو رہا پنجاب میں ارکان اسمبلی احدے داران اور کارکنان پریشان ہیں کارڈینیشن کمیٹی کے متعدد اجلاس ہوئے جو بے نتیجہ رہے صوبے میں وائس چانسلر لگانے پر کارڈینیشن نہیں کی گئی چیف جسس پاکستان یحیٰ افریدی کا کمرہ عدالت نمبر ایک میں پہلا دن نے گھنٹہ داست منٹ میں چوبیس مقدمات کی سمات کی چھ مقدمات مکیل یا فریق عدم نسیابی کے سبب ملتوی کیے عدالت کی سامنے بیشتر اپیلیں زائد المیاد تھیں جائدات کے تنازع کے کیس میں زائد المیاد اپیل کا اعتراض درخواست گزار کے بیوہ ہونے کی بنیاد پر ختم کر دیا چیف جسس یحیٰ افریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سمات کی ایک سو نوہ ملین پاؤنڈ ریفرنس افیشی افسر پر آج پھر جرہ نہ ہو سکی بشرا بی بی طبیعت ناس سازی کے باعث پیش نہ ہوئی حاصلی سے استثناء کی درخواست منصور وقلہ صفائی کی سمات ایک ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست ناپ ٹرانسیکیوٹر کی مخالفت سمات تیس اکتوبر تک ملتوی ملک پھر میں انصداد پولیو مہم کا خاص ساڑھے چار کروڑ بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی انصداد پولیو مہم تین نومبر تک جاری رہے گی سندھ میں ایک کروڑ چھے لاکھ بچوں کو کترے پلائے جائیں گے وزیراعلا نے سندھ میں انصداد پولیو مہم کا افتتاہ کر دیا وزیراعلا پنجام مریم نواز نے حافظ آباد میں انصداد پولیو مہم کا افتتاہ کیا مریم نواز نے بچوں کو کترے بھی پلائے لاہور میں سموک کے شدت برقرار باغوں کا شہر آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر سبح سویرے ایک والٹی انڈیکس پانچ سو اکتیس ریکارڈ نئی دلی کا دوسرا نمبر ادھر لاہور میں تمام سکولوں کے اوقات اکار تبدیل تدریسی عمل پانے نو بجے سے شروع ہوا نئے اوقات کا اطلاع کتیس جنوری تک ہوگا پنجاب حکومت کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر کی اپی سینئر شبائی وزیر ماریہ مورنگزیب کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل کہا والدین بچوں کو ماسک کے بغیر شکول نہ لے جائیں گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی بھی اپیل لاہور دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں ٹاک پوزیشن پر آ گیا ٹیک ٹاک پر ترقی کے منازل طے کرنے والی لاہور کی قیلہ اکھل گئی مشرر اطلاع کے بھی بیرسر سیف کہتے ہیں کہ جالی حکومت نے پنجاب سمیت پورے ملک کو تباہی کی دہانے پر پہنچا دیا وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا بھی جوابی وار بولی مریم نواز فضائی آلودگی کے ساتھ سیاسی آلودگی کا بھی علاقش کر رہی ہیں ہر وقت مریم نواز کا راہ گلاپنے کی بجائے اپنے وزیر آلہ کی کارٹ کردگی کا حساب دے کشمیر کا مسئلہ سلامتی کانسل کا نامکمل ایجنڈا ہے خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نہ گزیر ہے سپیکر آیا صادقہ پارلیمنٹیرینز پور گلوبل ایکشن کے سالانہ اجلاس کفتتہ ہی تقریب سے خطاب سینیٹر شہری رحمان بولی کشمیر اور فلسطین میں مظالم پر عالمی برادری کی خاموش انتہائی افسوسناک ہیں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم انصاف کی راہ میں رکاوت ہے رہنوہ پیپلز پارٹی نوید کمر بولے موسمیاتی تبدیلی سنکین ٹریلنجز میں سے ایک ہے انسانیت کی فراہ و بہبوت کے لیے اتستماعی کوشش ناکوزیر ہے علاقائی امن و خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے روسی وافت کو خوشحامدید کے اہتے ہیں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک پورازم ہیں چیئرمنٹ سینٹ سیگید یوسف رضا گھرانی کی چئرپرسن روسی فیڈرل اسمبلی کے ساتھ نیوز کانفرنس چئرپرسن روسی فیڈرل اسمبلی بولی روس اور پاکستان کے دمیان مذاکرہ جاری رہتے ہیں اس دورے سے پارلیمانی تعلقات مستحکم ہوں گے پی آئیے کا فضائی میں اس بان سمگلنگ میں ملاوث نکلا فلائٹ سٹیورٹ کی موبال فون سمگلنگ کی کوشش نہ کام فیصل مجید چوبیس اکتوبر کی فلائٹ سے جورنٹو سے کراچی پہنچ رہا کسٹم حکام نے تلاشی لی تو جسم سے لگے سولہ موبال فون برامت پی آئیے کا فیصل مجید کو شوکاز نوٹس تین میں جواب تلد ہیپی برث ڈے مریم نواز وصیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آج سالکرہ سالکرہ مبارک ہو مریم بیٹی وصیر احسن شہباز شریف کی مبارک بات کہا آپ کو آپ کی تمام کوششوں میں خوشی صحت اور خوشحاری نصیب ہو ہمارے مشترکہ ویجن کے لیے آپ کی لگن اور عصم سمر آور ثابت ہو رہے ہیں اللہ کرے یہ سال آپ کے لیے مسیح طاقت کامگابی اور بے شمار برکتیں لائے لاہوروے پارٹیکار کنان نے تقریب کے دوران کیک گھاٹا اسرائیلی فاج کے لبنان اور غزہ پر بربریت کے سلسلہ جاری غزہ میں ایک روز کے دوران ترپن فلسطین شہید شہدہ میں زیادہ ترشیمال غزہ میں نشانہ بنے سہنی فاج نے مزید دو صحافی پی شہید کر دیئے لبنان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس افراد شہید تین میڈیکل ورکرز بھی اسرائیلی جاریت کا نشانہ بنے ادھر مصر کی چاری اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے دو روز کی جنگ مندی کی تجویز سردرل سیسی نے کہا ہے کہ آرزی جنگ مندی پر عمل درامت کے لیے مذاکرات شروع ہونا چاہیے ادھر ایران پر اسرائیل کے حملے کے معاملے پر سلامتی کمسل کا اجلاس آج طلب طلبیب میں بڑا اعتجاجی مظاہرہ سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی وزیراعظم سے فوری جنگ مندی کا مطالبہ سہونی ریاست نے ایران کو سمجھنے میں غلطی کی ہے اسے سمجھائیں گے ایرانی قوم کی طاقت صلاحیت اقدام کیا ہے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی ایکسپر تنبیہی پوسٹ خامنائی کا ابرانی زبان میں ایکس اکاؤنٹ چوبیس گھنٹے میں ہی محتل آیت اللہ خامنائی نے چوبیس اکتوبر کو نئے اکاؤنٹ کھولا تھا ابرانی زبان میں اسرائیل کے نام سخت الفاظ میں پوسٹ کی سابق امریکی خاتون اول مشل اوبامہ بھی ٹرام کے خلاف بول پڑی ٹرام کی جیت کو خواتین کے حقوق کے لے سنگین خطرہ قرار دے دیا مشل اوبامہ نے کاملہ ہیرس کے ہمراہ انتخابی مہم میں شرکت کی خطاب بھی کیا جاپان میں پارلیمان انتخاب اپوزیشن اتحاد نے جیت لیا اپوزیشن اتحاد نے دو سو چون تیس نششتیں حاصل کی پارلیمان میں حکملان اتحاد کی سادہ اکثریت ختم جاپان میں حکومت سازی کے لیے دو سو تین تیس نششتیں درکار ہوتی ہیں